خاتون جنت اتنی حیاء والی اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کی جنازے پر نظر نہیں پڑے گی نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی ایک ہی بار مسکرائی اس ڈولی کو دیکھ کر جس سے یہ انہیں اتمنان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل سرات سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں نگاہیں نیچی کر لیں خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے ایسی باپردہ خاتون جن کا ہم سب ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے اس کی تمنہ کریں اور آج ہماری بہنیں بزاروں میں بے پردہ گھومیں یہ یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی ان کی صیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حیاء کی توفیق نصیب فرمائ اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے